اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بچوں ہماری ویڈیو شروع ہوتی ہے ایک زمانے میں شہر کے دلچل اور ہلچل کے درمیان بسی ہوئی ایک عجیب اور دلکش جگہ موجود تھی جسے پارک ویڈیو کہا جاتا تھا یہ فطرت سے محبت کرنے والوں اور سکون کے متلاشیوں کے لئے ایک پناہ گاہ تھی ایک سرسبز جس نے اپنے چاروں طرف کنکریٹ کے جنگل سے محلت دی تھی جیسے ہی سورج نے آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگوں سے پینٹ کیا بلندوں بالا درختوں اور سرسبب شاداب ہریالی پر ایک گرم چمک ڈالی پارک ویڈیو زندہ ہو گیا کنبے گھومتے ہوئے راستوں پر ٹہل رہے تھے بچے کھیل کے میدان میں کھیلتے ہوئے یہاں سے رہے تھے پارک ویڈیو کا دل ایک پرسکون جیل تھی اس کی سطح سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی بتک اور ہنس خوبصورتی سے پانی کے اس پارک اس کو پار کر سکتے ہیں جس سے دلکش منظر میں اضافہ ہوتا ہے ایک دلکش لکڑی کا پھول جیل پر پھیلا ہوا ہے جو پارک کے ایک طرف کو دوسرے طرف سے جوڑتا ہے سیاہوں کو گھومنے اور تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے پورے پارک میں پھولوں کے بستر رنگ کے ساتھ پھٹ گئے ہر ایک پھول پارک کے باغبانوں کے دیکھ بار اور لگن کا ثبوت ہے قدیم بلوت کے درختوں کے نیچے حکمت عملی کے ساتھ رکھے ہوئے بینچ گورو فکر یا آرام سے پڑھنے کے لیے بہترین جگہ فرام کرتے تھے پارک فیو کے مرکز میں ایک شاندار فارہ کھڑا تھا اس کا پانی ایک سریلی تال پر رکس کرتا رہا شام کے وقت جیسے ہی آسمان پر ستارے نمدار ہوئے چشمہ روشنی کے تماشے میں تبدیل ہو گیا جس سے اردگرد کے علاقوں پر جادوی چمک پھیل گئی جوڑے اکثر خود کو اس پر فتن جگہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں جا آسمانی ڈسپلی کے نیچے پیاری یادیں بناتے ہیں اپنے قدرت خوبصورتی سے پردے پارک فیو کمیونٹی کے سرگیرمیوں کا مرکز تھا آؤڈور کنٹرٹس آرکیم نمائش اور یوگا کی کلاسیز بقائدگی سے منعقد کی جاتی تھی جس سے پارک کے آنے والوں کے درمیان اتحاد کے احساس کو گورف اور ملتا تھا پکنک کے لئے جمع ہونے والے خاندان ہنسی اور کہانیاں بانٹے ہوئے یادوں کے ایک ایسی ٹیپسٹری بناتے ہیں جو آنے والی برسوں تک باقی رہے گی جیسے جیسے موسم بدلے پارک فیو کا چہرہ بھی بدل گیا موسم بہار میں چیری کے پھول درختوں کا راستہ کرتے ہیں جس سے خوبصیاں ماحول پیدا ہوتا ہے موسم گرمہ میں رون کے کھلیں اور پکنک لائی گئی موسم غزا نے پارک کو گرم رنگوں میں پینٹ کیا جس میں ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے پتے ٹوٹ رہے تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے موسم سرما میں زمین کو تزین کو برف کی پرسکون چادر میں لپیٹ دیا پارک فیو کو موسم سرما کے جوبوں میں تبدیل کر دیا پارک فیو صرف ایک پارک نہیں بلکہ ایک پناہ بن گیا ایک ایسی جگہ جہاں لوگوں کو سکون خوشی اور تعلق ملا یہ فطرت کی پائیدار خوبصورتی اور انسانی روح پر اس کے گہرے سرات کے ثبوت کے طور پر کھڑا تھا اور اس طرح پارک فیو کی کہانی جاری رہی خود کو ان لوگوں کے دلوں میں نقش کرتی رہی جنہوں نے ان کے پتوں والے گلے میں پناہ کی تلاش کی تو بچوں یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگے موسیقی موسیقی